تو آج ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے اس باکس کا اس کو ہم اسیمبل کریں گے آوزہ کے سپیکر اور ٹوٹر کے ساتھ یہ کچھ ہینڈل دیا گیا ہے اور یہ کونہ ہے اور یہ اوبر کا ڈیزائن ایسا ہے اور پیچھے ایسا ٹرمینل دیا گیا ہے وائر لگانے کے لئے اور اس سیڈ پر ایک ہینڈل ہے اور سامنے جالی تو آپ نے دیکھ لئے اور ٹوٹر کے لئے ایک سپیس ہے اور یہاں نیچے سٹینڈ لگانے کا نہیں دیا ہے وہ الگ سے ملتا ہے آپ چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں بہت طرح لوگ آج کل سٹینڈ یوز نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو ضرورت پڑے گی کچھ سکرو کی یہ ایک انچ والا ہے اب کمارکمنٹ میں آسانی سے مل جائے گا اور یہ ٹوٹر ہے آوزہ کا ایٹی پی زیرو ٹو فائف جو ہم اس کے ساتھ لگانے والا ہوں اور یہ سپیکر ہے اے ایس بارہ ایکس ہنڈرڈ اس کا ریٹ یہاں لکھا گیا ہے اور یہ کنڈنسر ہے جو ٹوٹر کے ساتھ لگانا پڑے گا فٹا فٹ سے اس کی جالی کھول لیتا ہو جو سب سے مہین کام تو ہوئی ہے پہلا کام اس کے بعد سپیکر اور ٹوٹر دونوں لگا دیں گے اپن جالی کھول چکا ہے اور یہ جو ٹوٹر کے سپیس ہے اس کے تھوڑا سا میرے کو راؤنڈ گھسنا پڑے گا اور یہ ہمارا ٹوٹر آو جوالا کیونکہ نیچے سے یہ تھوڑا سا گول رہتا ہے اس لئے یہ ایسے سیدھے تو جائے گا نہیں تھوڑا سا گھسنا پڑے گا اس ہتیار کی مدد سے فٹا فٹ سے میں اس کو گھس لیتا ہوں اور کمپلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ آ گیا ادھر اور یہ کنڈنسر لگا لیتا ہوں اور وائرنگ کر لیتا ہوں اس کی میں ایسے فیلحال سولڈنگ نہیں کر رہا ہوں آپ اگر پرمنٹ یوز کریں گے اس کو تو جروع سے سولڈنگ کر لیجے گا میں ٹیمپریری یوز کر رہا ہوں اس لئے سولڈنگ نہیں کر رہا ہوں میں اور یہ وائر بھی یوز کر رہا ہوں میں جو کی اندر سے تھوڑا لمبا ہے اس کو پن ڈیوائٹ کر کے آگے بڑھائیں گے اور آپ چاہے تو چھے سکرو پورے لگا سکتے ہیں میں چار سکرو لگا رہا ہوں یہ ہو گئے یہ ایک انچ وائل سکرو ہے مارکٹ آسانی سے آپ کو مل جائیں گے بڑھائی کی دکان میں اور فٹا فٹس اس کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں فیلحال تو میں چارٹ ہوئی ٹائٹ کر رہا ہوں چھے دیا ہے آپ چھے ٹائٹ کیجئے گا اور یہ سپیکر اپن جو کی استعمال کریں گے اس ہنڈرڈ والا آو جا کا اور اس کو یہاں سے کٹ لیتا ہوں یہ وائل سوڑا گمبا ہے اور اس ہی وائل کو جو ٹوٹر سے نکل کے آیا ہے اس کو سپیکر سے جوڑوں گا اور اس سے ایک اور وائل نکال کے جو ٹارمینل کا کنیکشن دیا گیا ہے وہاں سے کنیکٹ کر دوں گا یہ کچھ ایسے ایک ساتھ جڑی آئے گا اس کے بعد اپن اس کو سپیکر سے کنیکٹ کر دیں گے یہ دیکھئے لال کو پلس میں پلس مینس لکھا رہتا ہے تھوڑا پاس سے دیکھیں گے آپ تو دیکھ جائے گا اور میں نارمل بھی جوڑ رہا ہوں آپ سولڈنگ کر سکتے ہیں وٹ افٹ سے اس کو کر لیتے ہیں پھر یہ اندر کا کنیکشن بھی کر لیتا ہوں لال کو پلس میں اور وائٹ والا جو ہے کومن بنے گا بلیک میں جائے گا یہ ہو گیا ہے پھٹا پھٹ سے سپیکر میں اندر ڈال لیتا ہوں اور پھٹا پھٹ سے اس کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی آسانی سے کر سکتا ہے اس کو بس ایک بات دھیان میں رکھے گا جب بھی آپ سپیکر ٹائٹ کریں تھوڑا سا آرام سے کریں نہیں تو آپ پردہ بھی پھار سکتے ہیں اس کا تھوڑا سکرو سلپ ہوا تو پردہ پھٹ جائے گا تو یہ کام تھوڑا دھیان سے کریں اور دیکھیں میں جیسے کر رہا ہوں اسکرو کو دونوں آت سے پہلے دبا کے آپ چاہے تو ایسا سیفٹی سے کر سکتے ہیں اب جالی لگا لیتا ہوں پھر فٹا فٹ سے اس کو سن لیں گے اس میں سے کیسے ہوا جا رہی ہے اور جالی میں بھی ٹوٹل چھے سکرو ہے اس کو تو پورا لگانا بنتا ہے اب پورے چھے لگائیے اور پھٹا فٹ سے اس کو بھی لگائی لیتا ہوں ادھر پیچھے وائرنگ بھی کر لیتا ہوں یہ ہو گئے وائرنگ اور اس کو سن لیتا ہوں کیسے ہوا جا رہی ہے موسیقی 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 امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کر دیجئے گا آج کے ویڈیو کلیت نہیں بائی پھر ملیں گے دوستوں